بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ام پروفیسر مدنی فرام ایکیو ایس اکیڈمی بچوں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہیں اسلامیات لازمی کلاس ٹینس کے ہماری ٹاپک سیریز جاری ہے اور اس میں ہم سیونڈ نمبر ٹاپک کر رہے ہیں آئی جی زنگی کی اہمیت آج اس کا ہم تیسرا سب پارٹ سول کریں گے جسے سیونڈ سی کے نام سے اور اس کا عنوان ہے اولاد کے حقوق و فرائز آج اولاد کے حقوق و فرائز کے مطلق اس میں پورا ٹاپک ڈسکس کریں گے اس میں سے جتنے امپورٹن کسٹن ہیں وہ کسٹن مار کرواؤں گا اور ان کے آنسر بھی مار کرواؤں گا اور آپ لوگ بچوں بس جس طرح کہ میں بار بار آپ لوگوں کو بتاتا ہوں چلو اپنے نوٹ بک سیدھی کریں پین سیدھا کریں لکھنا شروع کرو شابہ شوچو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا کسٹن نمبر وان جیسا کہ ہم ایٹین کسٹن ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اسی آئلی زندگی کی اہمیت والے ٹاپک میں آج ہم اسی کا کسٹن نمبر نائنٹین ڈسکس کریں گے کسٹن نمبر نائنٹین ہے اسلام میں والدین پر اولاد کے کیا حقوق مقرر ہے اسلام میں والدین پر اولاد کے کیا حقوق مقرر ہے تو اس کانسل یا اسلام میں والدین پر اولاد کے حقوق جو مقرر ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایواللزین آمنو کو انفسکم واہمینکم نارا ترجمہ اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزر سے بچاؤ اس میں اللہ تبارک و تعالی اشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اے ایمان والو پر رہن ہیں اپنے آپ کو تمام غیر شریع کاموں سے بچاؤ تمام غیر شریع کاموں سے اپنے آپ کو دو رکھو بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی ان پروی کاموں سے غیر شریع کاموں سے دو رکھو یہ کوچٹن نور 19 Cometsu نور 20 کوچٹن نور 20 بچھو جیسا کہ میں نے یہ دیکھن کہ کوچٹن منشن کیا ہے آپ اس کو کوششن یعنی والدین کی ذمہ داریاں بیان کریں اب بورٹ کے دو leurs میں یہی کوششن تین طرح سے آسکتا ہے اور اس کا آنسر یہی ہے آنسر سب کا سیم ہے والدین کی ذمہ داریاں بیان کریں یا والدین کے فرائض بیان کریں یا اولاد کے حقوق بیان کریں آپ یہ دیکھیں اولاد کے حقوق آ جائے تو یہ نہیں چل آئے non بیانا شروع کر دیں والدین کی ذمہ داریاں یعنی والدین نے کیا کیا کام کرنے ہیں کیا ان پر فرض ہیں اور جو والدین پر فرض ہیں وہ اولاد کا حق ہے تو وہ اسی لئے یہ اولاد کے حقوق ہے والدین کی ذمہ داریہ مدرجہ دے ہیں نمبر ایک وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش تعلیم اور اچھی تربیت کا اتمام کرے نمبر دو پھر اچھی جگہ ان کی شادی کرے نمبر تین اولاد کے درمیان عادل و انصاف کرے نمبر چار والدین کی وفات کے بعد بھی اولاد سالحہ ان کے نامائے مال میں نیکیوں میں اضافے کا سبب ہوتی ہیں اب بچوں یہ دیکھیں اس میں ذرا ایک ہم میرے ساری پیٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو بھی یاد ہو جائے نمبر پہلا کام کیا ہوتا ہے وہ اولاد کے اچھی پرورش کرنا نمبر دو جب پرورش ہو جاتی ہیں بچہ جوان ہو جاتا ہے تو پھر اچھی جوان ہو جاتا ہے تو پھر اچھی جوان ہو اس کی شادی کر دے شادی کرنے کے بعد اب یہ نہیں ہے کہ اس کو باقی اولاد سے الگ درجہ دیا جائے بلکہ اس کو بھی اسی طرح سے ہی عدل و انساف کے ساتھ اس کا بھی کوئی حق قائم رکھا جائے اکثر یہاں بھی یہی ہوتا ہے جب بچے کی شادی ہو جاتی ہیں تو اس کے ساتھ وہ سلوپ نہیں کیا جاتا ہے جو باقی بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اسلام ہمیں ان کاموں سے منع فرماتا ہے اور والدین کی وفات کے بعد اب جو والد ہیں جو والدین خود ان کے والدین کی وفات کے بعد اولاد سالحہ جو ہوتی ہیں وہ ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر سکتی ہیں اضافہ کا سبب بن سکتی ہیں کس صورت میں اگر وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورشکہ دیتی ہیں تو وہ اولاد جب اس کو اس کے نیو دعا خیر کرے گی تو وہ اپنے دادہ دادی کے لیے بھی کرے گی اس لیے اس لیے والدین کے فرائج میں یہ شامل ہے ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورشکہ دے ابلہ کوششن بچوں کوششن نمبر ٹوینڈی وان کوششن نمبر ٹوینڈی وان میں بھی تین کوششن ہے اسی طرح سے اولاد کی ذمہ داریاں کیا ہیں اب اولاد نے کیا کیا کرنا ہوتا ہے اولاد کے فرائج بیان کریں یعنی اولاد پر کیا کیا باتیں فرض ہیں انہوں نے ضرور کرنی ہے اپنے والدین کے ساتھ جو اولاد نے ضرور کرنی ہے وہ والدین کے حقوق ہوتے ہیں یہ کوسچن پیپر میں کسی طرح سے بھی آ سکتا ہے تو آپ لوگوں نے ان تینوں کوسچن کو دیکھیں اور پھر اس کے مطابق یہ والا اس کا آنسر ہے یہاں سے آنسو شروع کرے اولاد کو فرائز مدرجہ دیل ہے نمبر ون سوری نمبر ون وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا والدین کا ہر حکم بجال ہے یعنی اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے کا والدین حکم جائے تو وہ والدین کی بات نہ سنیں ورنہ والدین ہر بات جو وہ حکم دے ہر بات والدین کی ماننی چاہیے نمبر دو ان سے رحمت اور محبت اور نرمی کا رویہ اپتہار کرے ان سے رحمت محبت اور نرمی یعنی بڑھے رحمدلی کے ساتھ والدین کے ساتھ بہت شاید انتہائی محبت سے والدین کے چہرے کو دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے یہ نہیں ہو کہ والدین کو دیکھا وہ مو بنا لے یا دوسری طرح مو گا لے تو والدین کے ساتھ تلخ رویہ کے ساتھ تو ترہ سے نہیں اپنے والدین کے ساتھ بات کرنے چاہیے بلکہ انتہائی نرم رویہ رکھنا چاہیے نمبر دو نمبر تین بچو ان کی رائے کو اپنی رائے پر مقدم رکھیں خاص طور پر جا والدین بڑھا پر کو پہن جائیں یعنی آپ محاربندے کی ایک اپنی سیجیشن ہوتی ہے وہ دے سکتا ہے لیکن جب کوئی ایسی نوبت آ جائے تو وہ یہی کہ والدین میرے والد صاحب یا والدہ صاحب آپ کی بات زیادہ بہتر ہیں ہو سکتا میری بات غلط ہو یعنی ان کے والدین کا دل ازاری سے بچے تو ان کے جذبات کا خیار رکھتے ہوئے ان سے نرمی اور محبت کے ساتھ بیش آئے نمبر چاہ اپنی مصروفیات سے مناسب وقت ان کے لئے مختص کریں یعنی اپنے ٹائم ٹیبل اس طرح سے سیٹ کر لیں کہ اتنی دیر میں نے اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ کرشپ کرنی ہے والدین جب بڑھا پر کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ اولاد سے بہت امیدیاں وابستہ کی ہوتے ہیں کہ جس طرح ہم نے ان کو ٹائم دیا آج یہ بھی ہمیں ٹائم دیں لیکن آج کل اولاد کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا بزنس میں اتنے بزی ہوتے ہیں کاروار میں اتنے بزی ہیں اپنے اپنے نوکی کے سسٹم میں اتنے مصروف ہیں کہ وہ والدین کو ٹائم دے ہی نہیں سکتے اس لئے والدین کے لئے وقت نکالنا ضروری ہے نمبر پانچ ان کی پر پور خدمت کریں خدمت یہ نہیں کہ ان کو پیسے دے دیو کے لئے نوکر چاہ کر رکھ لیے یہ خدمت بجا ایک الگ ہے لیکن اس کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے والدین کے سردبادے پاؤنڈبادے ان کے پاس بیٹھے نرم نرم باتیں کرے ان کے ساتھ اپنے پیالات چھیل کرے ان کی سنیں اور ان کی باتوں کو اپریشیئٹ کرے تاکہ ان کی حسلہ غزائی ہو اور وہ برپور طریقے سے اپنے بچوں کے لئے دعا بھوڑ ہیں جب بچہ برپور طریقے سے اپنے والد کے پاس بیٹھتا ہے اور ان کے ساتھ اپنے خیالات کو شیئر کرتا ہے تو جب وہ اٹھتا ہے تو جب والد اکیلے میں ہوتا ہے تو تب بھی اس کے دل سے اس اولاد کے لئے دعایں کرے ہوتی ہیں لہذا ہمیں اپنے والدین کے ساتھ انتہائی نرم رویہ رکھنا چاہیے والدین کے ساتھ باتیں چیز کرنے چاہیے باتیں کرنے چاہیے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے وقت دینا چاہیے اور ان کی برپور قدمت کریں آپ کے سر دبانے سے پاؤں دبانے سے ان کے سارے دکھ تر دور نہیں ہو جاتے ہیں بلکہ اس کے نتیجے میں ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہیں وہ ہمیں زندگی میں کامیاب بناتی ہیں آج اگر ہم والدین کے سر کو دبا دیں گے پاؤں کو دبا دیں گے تو اس میں بھی امارا ہی فائدہ ہے تو برائی مہربانی جن کے والدین زندہ ہیں وہ پر پور طریقے سے اپنے والدین کی خدمت کریں یہ نہ ہو کہ جب وہ ہم سے چھن جائیں تو پھر ہم پشتاوہ کرتے رہیں کہ کاش ہم یہ بھی کرتے کاش ہم یہ بھی کرتے تو آج جب والدین زندہ ہیں تو برائی مہربانی بچوں جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے والدین کی خدمت کریں ان کی باتوں کو مقدم جانے نمبر سکس ان کی وفات کے بعد ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں جب اگر خدا خاصتہ جن کے والدین ان سے بچھڑ گئے ہیں یا ان کے والدین وفات فرما گئے ہیں تو یہ نہیں کہ مرنے کے بعد اب ان کا کام ختم ہو گیا بلکہ ہر نماز میں ان کے لئے دعا کریں اٹھتے بیٹھتے ان کے لئے دعائیں کرتے رہیں کیوں کرتے رہیں کیونکہ انہوں نے آپ کے لئے اپنی ساری جنگی وقت کی تو بیسے بھی دیکھیں نماز کے اندر بھی ہیں رب ناخفر لی والی والدین یا ولی المؤمنین یوم یکو منحسا رب ناخفر لی اے میرے رب میرے والدین کی مغفرت کرم بس سب سے بڑی دعا میرے فیال میں تو یہی ہے کہ اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم نماز پنگانہ کی پبندی کریں اور نماز میں کتنی دفعہ دیکھیں ہم اپنے والدین کے لئے دعا کر دیتے ہیں تو جو بچہ اور نماز پنگانہ کی پبندی کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ نہ صرف اپنے رب کے ساتھ سنسیر ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سنسیر ہے بلکہ اپنے والدین کے ساتھ بھی اور تمام مومنوں کے ساتھ بھی وہ سنسیر ہیں تو بچوں برائے مہربانی نماز کا خصوصیت کے ساتھ تمام کریں اسی نماز کے اندر ہی اپنے والدین کے لئے دعا مغفرت بھی شامل ہیں وہ بھی ہو جاتی ہیں والدین کے ساتھ امارا سلوک کیسا ہونا چاہیے اور ان کے لئے کون سی دعا کرنی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا وَحْفِتْ لَهُمَا جُنَاحِ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَتِ وَكُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا قَمَارَ بَيَانِ صَغِيرًا ترجمہ ان دونوں کو دونوں یعنی ماں اور باپ ان دونوں کو اف بھی نہ کہو اف جو یہ ایک لفت دا کرتے ہیں اس سے بھی اللہ باپ نے منع کرماتی ہے اف ویسے تو اس طرح سے نہیں اگر ہمیں اب اگر دیکھیں والدین میں سے کوئی بھی ہمیں یہ بات کہتا ہے بیٹا کوئی یہ کام کر دو ہم آگے سے موٹھڑا لیتے ہیں یہ اف کہنے سے بھی برا عمد ہے تو ان دونوں کو اف بھی نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو اور ان سے نرمی سے بات کرو والدین کو جھڑکنا نہیں چاہیے اور ان کے ساتھ انتہائی نرمی آجزی کے ساتھ بات کریں اور رحمت کے ساتھ آجزی کے بازو ان کے لئے جھکائے رکھو اور رحمت کے ساتھ یعنی ہر وقت ان کے ساتھ انتہائی رحم والا معاملہ کرتا ہوئے انتہائی آجزی کے ساتھ ان کے سامنے اپنے سر کو جھکائے رکھو یعنی ان کے احکامات کو ان کے حکموں کو بجا طور پر بجا آوری کرنے کے لئے ہر وقت اپنے آگ کو تیار رکھیں کہو اے رب دعا کا یہاں سے آگے دعا شروع ہو جاتی ہیں والدین کے لئے تو اس میں یہ تو ویسے بھی اکثر ہر نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے وَقُلْ وہ ان ساری چندوں کے مستحق ہوتے ہیں لہذا اپنے والدین کے ساتھ انتہائی امدردانہ رویہ رکھیں اور اپنے والدین کو افتق نہ کہیں اور ان کے لئے مرنے کے بعد بھی اور ان کی زندگی میں بھی یہ دعا کرتے رہیں رَبِّرْحَمْ هُمَا كَمَا رَبْعَيَانِ صَغِيرًا پڑھا بچھو رَبِّرْحَمْ هُمَا كَمَا رَبْعَيَانِ صَغِيرًا تو ویسے تو اس ٹوپ پر بولنے کے لئے یہ بہت کچھ ہے لیکن ہمارے اس لیبس میں اتنا کچھ ہے لہذا میں اسی پر اپنے لیکچر کو مقید کرتا ہوں اور یہاں پر اپنے لیکچر کو ختم کرتا ہوں تو امید آجے بچوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اسی طرح کا آپ جن بچوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب بٹن کو پریس کریں اور لائک بٹن کو پریس کریں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اور اپنے دوسرے کلاس فیلو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہ بات سمجھ سکیں اور اس کے اور جلدی سے تاکہ انہیں بھی یہ یاد ہو جائے تو ہماری جو ایک سبسائز میں رچھے دیکھیں کوششن شامل ہے وہ کوششن نمبر فور اولاد کے حقوق اور فرائض میں آپ کیا جانتے ہیں آج ہم نے جتنے کوششن ڈسکاس کی ہے یعنی کوششن نمبر نائنٹین ٹو 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 وہ سارے کے سارے ایک سیکنس کے ساتھ اس میں لفت لیں تو یہ آپ لوگوں کا اس کوششن کا لانگ کو آنسر بھی سولف ہو جائے گا امید ہے کہ آپ لوگوں کوش سمجھ آگئے ہوگی اب اگلی جو ویڈیو آنے والی ہیں وہ بوت امپورٹن ویڈیو ہیں وہ ایک ایزامینیشن پانٹ آف روز سے بوت امپورٹن ہے اس میں میں سارے ایم سی کیوئر دوں گا شارٹ کسٹن دوں گا اور لانگ کسٹن جو انتحان میں بار بار پوچھے جانے والے ہیں وہ سارے کسٹن آپ لوگوں ساتھ ڈسکس کروں گا وہ اگلی ویڈیو دیکھنا نہ بھولیے گا اللہ پیس بچھو